السلام علیکم دوستو آج آپ لوگوں کو تاریخ کا ایک ایسا واقعہ سناتے ہیں جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جستخاہ کی مبارک کو چرانے کے لیے سرنگ کھو دی گئی پھر اس کا پتہ کیسے چلا ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سب دوستوں سے یہ ریکویسٹ ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں ہمارے چینل پر آپ کو اسلامی واقعات، حادیث اور اسلامی تاریخی قصے کہانیاں سنائے جائیں گی تو ویڈیو شروع کرتے ہیں سلطان نور الدین زنگی رحمت اللہ علیہ سلطان نور الدین ایک عابد شبہدار تھے وہ ایک عظیم و شان سلطنت کا فرمان رواہ ہونے کے باوجود ایسے مرد درویش تھے جس کی راتیں مسلح پر گزرتی تھیں اور دن اللہ تعالیٰ کی راہ میں لڑتے ہوئے وہ عظمت و کردار کا ایک عظیم پیکر تھے جس نے اپنی نوک شمشیر سے تاریخ اسلام کا ایک روشن باب لکھا سلطان نور الدین رات کا بیشتر حصہ عبادات و مناجات میں گزارتا تھا سلطان کا معمول تھا کہ نماز عشق کے بعد بکثرت نوافل پڑتے وہ پھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم پر سیکر و مرتبہ دروت بھیج کر تھوڑی دیر کے لیے بستر پر لیٹ جاتے چند ساعتوں کے بعد نماز تحجد کے لیے اٹھ کھڑا ہوتے اور صبح تک نہایت خشوع و خضو کے ساتھ عبادات میں مشغول رہتے ایک شب وہ اوراد و ضائف سے فارغ ہو کر بستر پر لیٹے تو خواب میں رسول کریم صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم کی زیارت ہوئی بعض روایتوں میں سلطان نے متواتر تین رات حضور صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا ہر مرتبہ دو آدمیوں کی طرف اشارہ کرتے حضور اکرم صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم نے فرمایا برودین یہ آدمی مجھے ستا رہے ہیں برودین یہ خواب دے کا سخ مزطرب ہوا بار بار استغفار پڑتا اور رو رو کر کہتا میرے آقا و مولا میرے جیتے جی کوئی ستائی یہ نہیں ہو سکتا میری جان مال آل اولاد سب آقا مدنی پر نسار ہے خدا اس دن کے لیے نردین کو زندہ نہ رکھے کہ حضور صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم اولان کو یاد فرمائیں اور وہ دمشق میں آرام سے بیٹھا رہے سلطان نردین بیچین ہو گیا اور اسے یقین ہو گیا کہ مدینہ منورہ میں ضرور کوئی ایسا واقعہ ہوا ہے جس سے سور کونین صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم کی روح اقدس کو تقدیر پہنچیا ہے خواب سے بیدار ہوتے ہی اس نے بیس خاص ساتھیوں کو ساتھ لیا اور بہت سے تہائف گھوڑوں پر لدوا کر مدینہ منورہ کی طرف روانہ ہو گیا اہل دمشق سلطان کے یکہ یکہ عاظم سفر ہونے سے بہت حیران ہوئے لیکن کسی کو معلوم نہ تھا کہ اصل بات کیا ہے دمشق سے مدینہ منورہ پہنچنے میں عام طور پر بیس پچیس دن لگتے تھے لیکن سلطان نے یہ فاصلہ نہایت تیز رفتاری کے ساتھ تے کیا اور سلوے دن مدینہ منورہ جا پہنچا اہل مدینہ اس کی اچانک آمد پر حیران رہ گئے سلطان نے آتے ہی شہر میں آنے جانے کے دروازے بند کرا دیے پھر منا دی کرا دی کہ آج تمام اہل مدینہ اس کے ساتھ کھانا کھائیں تمام اہل مدینہ نے نہایت خوشدلی سے سلطان کی دعوت قبول کی اس طرح مدینہ منورہ کے تمام لوگ سلطان کی نظر سے گزر گئے لیکن ان میں سے وہ دو آدمی نظر نہیں آئے جن کی شکلیں اسے خواب میں دکھائی گئی تھی سلطان نے اکابر شہر سے پوچھا کہ کوئی ایسا شخص تو باقی نہیں رہا جو کسی وجہ سے دعوت میں شریک نہ ہو سکا ہو انہوں نے عرض کیا کہ اہل مدینہ میں تو کوئی شخص ایسا نہیں رہا جو دعوت میں شریک نہ ہوا ہو البتہ دو خدا رسیدہ مغربی ظاہر جو مدت سے یہاں مقیم ہے نہیں آئے یہ دونوں بزرگ عبادت میں مشغول رہتے ہیں اگر کچھ وقت بچتا ہے تو جنت الحقی میں لوگوں کو پانی پلاتے ہیں اس کے سوا وہ کسی سے ملتے ملاتے نہیں سلطان نے حکم دیا ان دونوں کو بھی ضرور یہاں لاؤ جب وہ دونوں سلطان کے سامنے حاضر کیے گئے تو اس نے ایک نظر میں پہچان لیا کہ یہ وحی دو آدمی ہیں جو اسے خواب میں دکھائے گئے تھے انہیں دیکھ کر سلطان کا خون کھول اٹھا لیکن تحقیق حال ضروری تھی کیونکہ ان کا لباس زاہدانہ اور شکڑ سورت مومنوں کی سی تھی سلطان نے ان دونوں سے پوچھا کہ تم دونوں کہاں رہتے ہو بعض روایتوں میں ہے کہ یہ دونوں نصرانی یا یہودی تھے انہوں نے بتایا کہ روزہ اکدس کے قریب ایک مکان کی رائے پر لے رکھا ہے اور اسی میں ہر وقت ذکر الہی میں مشغول رہتے ہیں سلطان نے انہیں وہیں اپنے آدمیوں کی نگرانی میں چھوڑا اور خود اکابر شہر کے ہمراہ اس مکان میں جا پہنچا یہ ایک چھوٹا سا مکان تھا جس میں نہایت مختصر سامان مکینوں کی زاہدانہ زندگی کی شہادت دے رہا تھا اہل شہر ان دونوں کی تعریف میں ربط اللسان تھے اور بظاہر کوئی چیز قابل اعتراض نہیں نظراتی تھی لیکن سلطان کا دل مطمئن نہیں تھا اس نے مکان کا فرش ٹھونک بجاہ کا دیکھنا شروع کیا یک ایک سلطان کو ایک چھٹائی کے نیچے فرش ہلتا ہوا محسوس ہوا چھٹائی ہٹا کر دیکھا تو ایک چوڑی سیل تھی اسے سرکایا گیا تو ایک خوفناک انکشاف ہوا یہ ایک سرنگ تھی جو روزہ اکدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف جاتی تھی سلطان سارا معاملہ آنان فانان سمجھ گیا سادہ مزاج اہل مدینہ بھی اس بھیڑ نمہ بھیڑیوں کی یہ حرکت دے کر ششدر لے گئے سلطان اب کہہ رو جلال کی مجسم تصویر بن گیا اس نے ان دونوں ملعونوں کو اپنے سامنے لانے کا حکم دیا جب وہ سلطان کے سامنے پیش ہوئے تو اس نے ان سے نہایت غضبناک لہجے میں مخاطب ہو کر پوچھا سچ سچ بتاؤ تم کون ہو اور اس ناپاک حرکت سے تمہارا کیا مقصد ہے دونوں ملعونوں نے نہایت بے شرمی اور ٹھٹائی سے جواب دیا اے بادشاہ ہم اپنی قوم کی طرف سے تمہارے پیغمبر کا جسد خاکی چھرانے پر معمول ہوئے ہیں ہمارے نزدیک اس سے بڑھ کر اور کوئی کار سواب نہیں ہے لیکن افسوس کے اس این وقت پر جب ہمارا کام بہت تھوڑا باقی رہ گیا تھا تم نے ہم نے گرفتار کر لیا ایک ہوایت میں یہ ہے کہ یہ سرنگ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی جسد مبارک تک پہنچ چکی تھی سلطان کا پیمانہ سبر لبریز ہو گیا اس نے تلوار کھینٹ کر ان دونوں بدبختوں کو جہنم عصید کیا اور بھڑکتی ہوئی آگ بے ڈلوا دیا یہ کام انجام دے کر سلطان پر رکعت تاری ہو گئی وہ مدینہ منورہ کی گلیوں میں روتا ہوا گھومتا تھا اور کہتا تھا ذہ نصیب کے اس خدمت کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس غلام کا انتخاب فرمایا جب ذرا قرار آیا تو سلطان نے حکم دیا کہ روزہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گرد ایک گہری خندق کھو دی جائے اور اسے پگلے ہوئے سیسے سے پاٹ دیا جائے سلطان کے حکم کی تعمیل میں روزہ اتھر کے چاروں طرف اتنی گہری خندق کھو دی گئی کہ زمین سے پانی نکلایا اس کے بعد اس میں سیسہ بھر دیا گیا تاکہ زمانہ کی دس برد سے ہر طرح سے محفوظ رہے یہ سیسے کی دیوار روزہ اکدس کے گرد آج تک موجود ہے اور انشاءاللہ ابت تک قائم رہے گی آج بھی اہل اسلام سلطان نور الدین کا نام نہایت محبت اور احترام سے لیتے ہیں اور ان کا شمار ان نفوس قدسی میں کرتے ہیں جن پر سید البشر نے خود اعتماد کا اظہار کیا اور ان کے محبے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہونے کی تصدیق فرمائے کتاب نور الدین محمود زنگی مصنف طالب الحاشمی ختم شود دعا ہے اللہ تعالی ہمیں ہر طرح کی برائیوں سے اپنی پناہ میں محفوظ کرے اور ہمارا خاتمہ ایمان پر فرمائے آمین سم آمین امید ہے ویڈیو آپ دوستوں کو ضرور پسند آئی ہوگی مزید اسلامی واقعات احادیث اور اسلامی تاریخی کسے کہانیوں کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں اللہ تعالی کی حفظ و امان میں رہیں شکریہ